آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ہیلتھی ڈرنک کی ریسپی جو کہ ہیمو گلوبین کو بڑھانے کے لیے ہے یہ خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے ڈرنک ہے جو کہ میرا ہوم میٹ بنا ہوا ہے اس کو پی لینے سے کافی زیادہ فائدہ ہوتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے جن کو خون کی کمی ہوگی ان کے لیے بہت فائدہ ماننا ہے خون کی کمی کسی بھی ایج میں ہو سکتی وہ بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں خون کی کمی جسم میں ریڈ سیل کی کمی کو کہتے ہیں ریڈ سیل جسم کو آکسیجن فرام کرتے ہیں ریڈ سیل کی وجہ سے تھکاور بہت زیادہ ہوتی ہے سانس پھول جاتا ہے تو یہ ہیلتھی ڈرنک کپ بنائیں اور خون کی کمی ساتھ دن میں پوری کریں صرف ایک گلاس روزہ نہ لینے سے اس جن کو آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن بعد پی سکتے ہیں تو چلنج سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سلام علیکم کیسی ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین ریسپی بسند آئے تو آپ نے لائک شیئر اور ٹیسٹی فوڈ کو سبکرائب بھی کرنا ہے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے گھڑ لیا ہے گھڑ آپ نے دیسی لینا ہے گھڑ بھی خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے گلاس کے قریب پانی ڈالا ہے اور اس کے اندر گھڑ کو ڈال دیں گے گھڑ کو آپ نے جسٹ میلٹ کرنا ہے جیسے ہی گھڑ میلٹ ہوگا تو آپ نے اسے تھنڈا کر کے چھان لینا ہے یہ دیکھیں جی گھڑ میلٹ ہو گیا ہے اب اسے میں سائیڈ پہ رکھ دوں گی اور اسے تھنڈا کر کے چھان لیں گے اب میں گھڑ کو سٹین کر لوں گی ہیلتھی سا ڈرنک بنانے کے لیے جو فروٹ چاہیے ان میں سب سے پہلے سیب ہے ایک آپ نے پورا سیب لینا ہے ایک گاجر لینا ہے ایک عدد انار ایک چکندر لینا ہے بہت ہی زبردست سا یہ ہیلتھی ڈرنک بنے گا خون کی کمی کو سات دن میں پورا کرے گا آج کل بزار میں بہت ہی اچھے زبردست سیب آئے ہوئے ہیں سیب کے بارے میں تو کہا جاتا ہے ایک سیب آپ روز لیں اور ڈاکٹر سے دھو رہیں سب چیزوں کو اپنے اچھے طریقے سے دھو کر اس کے بعد آپ نے کو چھیل لینا ہے اور اس طریقے سے آپ نے ان کو کٹ لینا ہے گاجر کو میں نے اچھے طریقے سے دھو لیا ہے اس کے بعد چھیل کر دھو کر پھر کٹ لیا اور اسی طریقے سے آپ نے سیب کو بھی کٹ لینا ہے موٹے موٹے سلائس میں کٹ لیں ضروری نہیں کہ ان کی آپ کو فائن سی چوپنگ کریں کٹنگ کریں تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے اس کے صرف یہ بیچ نکالنے ہیں اور اس طریقے سے سیپ کو آپ نے کٹ لینا ہے اور یہ دیکھیں جی میں نے چکندر کو اس طریقے سے چھیل کر کٹ لیا ہے چکندر کو کٹنے کے بعد میں نے انار کے بھی بیچ نکال لیے ہیں سارے فروٹس ریڈی ہو گئے ہیں تو آپ نے ایک جوسر جگ لینا ہے اس کے اندر سب سے پہلے چکندر ڈالیں انار ڈالیں سیپ ڈال دیں گاجر ڈال دیں اور جو گھڑ کا پانی ہم نے بنا کر رکھا تھا وہ ڈال دیں اور اس مکسٹر کو اچھے طریقے سے آپ بلینڈ کر لیں اور پھر آپ اسے سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں آپ چاہیں تو یہ گودہ کھا بھی سکتے ہیں اور اسے اچھے طریقے سے آپ نے سٹین کرنا ہے خون کی کمی کو آئرن ڈیفینیشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی ہیلتھی ڈرنک ہے گاجر میں وٹامن اے مکھن اور دیسی گھی سے بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ یہ ڈرنک ضرور ریڈی کیجئے گا اور ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ہیلتھی ہے تو سارے جوز کو آپ نے اس طریقے سے سٹین کر لینا ہے اس ڈرنک میں جتنے بھی چیزیں شامل ہوئی ہیں بہت ہی زیادہ ہیلتھی ہیں اور خون کی کمی کو دور کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے سارا اچھے طریقے سے جوز سٹین کر لیا ہے اب آپ اسے بچوں کو دیں بڑوں کو دیں یا خود پیئیں بہت ہی زبردست ہیلتھی ڈرنک ہے ایک دن چھوڑ کر ایک دن کے بعد بھی آپ یہ جوز پی سکتے ہیں یہ جوز آپ کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں تو اس ہیلتھی ڈرنک کی ریسپی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گے میں آپ کو کسی نئی ریسپی کے ساتھ ملوں گی اپنا خیال رکھے گے اللہ آفیس ٹیک کیر دعاوں میں یاد رکھے گا